سلام علیکم ناظرین آپ کا حسدانی ساہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آمی گپ شپ ناظرین آج ہم رہیمیر خان چوک بہادرپور پہ اقبال کنکریٹ پہ مجود ہیں جہاں آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ جو ہمارے گھروں میں یا روڈز پہ تف ٹائل لگی ہوتی ہیں مکلف پائپس یا باؤنڈری مکلف چیزیں یہ ساری چیزیں آج ہم آپ کو دکھانے کے لیے آئیں گے تاکہ آپ گھر بیٹھے یہ آپ کو پتا چلے گا کہ یہ چیزیں کیسے بنتی ہیں ایک ایک چیز ہم دکھائیں گے اے سے لے کر زیٹ تک تاکہ آپ کو پتا چلے جو آپ کے گھر میں یا روڈز پہ ہم تف ٹائلز یا مکلف چیزیں دیکھتے ہیں یہ کیسے بنتی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں شاید اکبال صاحب ہے ہمیں سارا بریف کریں گے کی ایک ایک چیز یہ کیسے بنتی ہے اسلام علیکم صدر علیکم صدر کیسے ہیں جی اللہ کا شکریہ تف ٹائل یہاں پہ ہم مختلف مٹیریل ویسے تو پروڈکشن ہوتی ہے یہاں پہ سیوریج کا پائپ ہم بناتے ہیں اس کے بعد تف ٹائل بناتے ہیں باؤنڈری وال کے کولم بیم بناتے ہیں ہم یہاں پہ سلاب والی باؤنڈری وال بناتے ہیں تو موسٹلی جو ان میں مٹیریل ہے وہ کنکریٹ کا ہے اچھا تو کنکریٹ مٹیریل کی یہ فیکٹری سپیشلیسٹ ہے اچھا ابھی اس کے آگے آپ کو میں بتاتا ہوں تف ٹیل کے حوالے سے تو جو تف ٹیل ہم یہاں پر بناتے ہیں یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ اور گورنمنٹ آف پاکستان کا جو سٹینڈرڈ ہے سات ازار پی ایس آئی وہ اس کی سٹیندھ ہونے چاہیے تو یہ جو ہماری ٹیل آپ نے یہ فوٹیج بنائی ہے یہ الحمدللہ سات ازار پلس پی ایس آئی یہ ہم پروائیڈ کرتے ہیں اپنے کسٹمرز کو تو یہی سٹینڈرڈ ایکچلی گورنمنٹ کو چاہیے تو اسی سٹینڈرڈ کو الحمدللہ ہم یہاں پر میٹ کرتے ہیں آپ نے یہاں پر مٹیریل دکھایا ہے اس میں بیسکلی مختلف چیزیں ہیں جو ریکوائیڈ ہوتی ہیں سٹینڈھ کو اچھیو کرنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس میں کالٹی مٹیریل ہونا چاہیے لائک سیمنٹ بہت اچھی کالٹی کا ہونا چاہیے اس کے بعد یہ ہے کہ اس میں ہیرو سینڈ ابھی آپ نے ایک براؤن سینڈ دیکھی تھی ہیرو سینڈ تو یہ کنکریٹ کا بیسک مٹیریل ہے جو اس کو سٹینڈ دینے میں اہم کردار ادا کرتا ہے کریش ہے بجری ہے بجری اچھی کالٹی کی استعمال کرنے چاہیے اس کے بعد اس میں ایک لارنسپور کی سینڈ آتی ہے یہ جو میں نے ابھی آپ کو دکھائی لارنسپور کی سینڈ جو ہے اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ جیسے جیسے تف ٹائل چلتی ہے ویسے ویسے اس کی فنشنگ بہتر ہوتی ہے تو اس کی ٹاپ جو ہے اس میں لارنسپور سینڈ استعمال ہوتی ہے تو اوورال یہ ساری چیزیں ان کا کمبینیشن ایک مقصود ریشو ہوتا ہے جس ریشو کو استعمال کرنے سے ہم اس کو اچیو کرتے ہیں اس ٹارگٹ سٹینڈ کو تو الحمدللہ ہم یہاں پہ سات ہزار پی ایس آئی اچیو کرتے ہیں اور کسٹمرز کو دوسرے لفظوں میں یہ کہلیں کہ یہ خدمت کرنے والی بات ہے اچھا سر جی بتائیے گا کہ یہ اینی ٹائم یہ اویلیبل ہیں یا مختلف چیزیں لوگ ادھر سے لے سکتے ہیں جی ہاں بالکل یہ ساری چیزیں ہمارے پاس اویلیبل ہیں کسٹمرز ہمارے پاس آتے رہتے ہیں واکنگ کسٹمر بھی ہوتے ہیں جو آتے جاتے وزٹ کرتے ہیں ہماری فیکٹری کو اور اس کے علاوہ ہمارے اپنے کونٹیکس بھی ہوتے ہیں تو الحمدللہ ہمارے پاس یہ ساری پروڈکشن مٹیریل یہ سارا موجود ہے تو اینی ٹائم کسٹمر جو ہے وہ ویلکم ہے ان کو جب بھی چاہیں ان کو مٹیریل اویلبل ہوگا اس وقت آپ کے پاس کون کون سی چیز اویل ہے اندر فیکٹ اس وقت ہمارے پاس پچاس ایم ایم ٹاف ٹائل اور ساٹھ ایم ایم ٹاف ٹائل اور اسی ایم ٹاف ٹائل یہ مختلف سٹرنث اور مختلف ٹھکنس کے ٹائل ہوتی ہیں جیسے پچاس ایم ایم ٹائل ہے یہ بیسیکلی کم ٹرفیک والی یا کم ہیوی ٹرفیک والی روڈ پہ عام طور پہ استعمال کی جاتی ہے گلی محلوں میں ساٹھ ایم ایم گورنمنٹ لیول پہ موسٹلی ساٹھ ایم ایم کی ٹھکنس ٹاف ٹائل کی استعمال کی جاتی ہے اسی ایم ایم ہائی سٹرنث ٹاف ٹائل ہے جو جس کے ٹھکنس بھی زیادہ ہے یہ موٹر ویز پہ اور اس کے بعد جو مین شہرائے ہیں وہاں پہ استعمال ہوتی ہیں جیسے ابھی ہم اسی ایم ایم ٹاف ٹائل ہم نے ابھی سی پیک پہ موٹر ویز میں اچھ شریف اور اور آزم پور ریسٹ ایریاز میں ہم نے پروائیڈ کی ہیں وہاں پہ پیٹر پمپ اور ریسٹ ایریاز سے وہاں پہ فکسنگ بھی کروا دی اچھے سر جی بتائیے گا کہ یہ جو جنرل پبلک ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں کو کیا ایڈوائز کریں گے کہ یہ لینی چاہیے مٹیریل کے بارے میں بتائیے گا اچھا جی جنرل پبلک کو چلیں آج آپ کا یہ انفرمیشن ویڈیو جنرل پبلک کے لئے ہونی چاہیے چونکہ میں کنکریٹ کے حوالے سے ریلیٹڈ ہوں تو میں ایڈوائز کروں گا ایک تو گھر بنانے میں جب بھی مٹیریل کا استعمال کریں کنکریٹ میں سیمٹ اچھی کالٹی کا استعمال کریں نمبر ایک نمبر دو اس میں ہیرو سوینڈ ضرور استعمال کریں کرش بجری جو ہے اچھی کالٹی کی استعمال کریں کشمور کی کرش بہت اچھی ہے سرگودہ کی کرش بہت اچھی ہے سخی سرور کی کرش بہت اچھی ہے کوئٹہ کی کرش بھی بہت اچھی ہے تو یہ کالٹی مٹیریل ایک تو استعمال کریں نمبر دو جو مٹیریل آپ نے تیار کروا لیا ہے اس مٹیریل کو آدھے گھنٹے پونے گھنٹے میں استعمال کر لیں کیونکہ جیسے ہی مٹیریل کو آپ مکسنگ کر کے اس میں پانی ڈال لیتے ہیں وہ فوراں سیٹنگ ٹائم اس کا شروع ہو جاتا ہے وہ مچور ہونا شروع ہو جاتا ہے جب وہ مچور ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کو فوراں استعمال کرنا شروع کریں اگر آپ اس کو جتنا لیٹ کریں گے اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ اس کی جو سٹرنٹھ ہے وہ پہلے سے اچھیو کر چکا ہوگا جب آپ اس کو ہلا آکے دوبارہ اپنی جگہ پہ دوبارہ ڈالیں گے تو وہ اس وقت وہ اتنی زیادہ سٹرنٹھ اچھیو نہیں کر سکے گا تو اس کو مٹیریل کوئی بھی ہے چاہے کانکریٹ کا ہے چاہے آپ پلسٹر وغیرہ کے لیے کوئی مٹیریل استعمال کر رہے ہیں اس مٹیریل کو آپ کوشش کریں کہ جتنا جلدی استعمال کر سکے پانی ڈالنے کے بعد اتنا ہی بہتر ہے اس کے بعد اگلی چیز یہ ہے کہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب یہ کانکریٹ کی مکسنگ کا جو طریقہ ہوتا ہے اس میں جو مزدور ہوتے ہیں اگر تو آپ کے پاس مکسر مشین ہے پھر تو بہت اچھا ہے اگر مکسر مشین نہیں ہے تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہاتھ سے مزدور کلٹی کرتے ہیں اس کو مکسنگ کرتے ہیں مزدور اس میں گفلت کرتے ہیں لیبر گفلت کرتے ہیں تین یا دو کلٹیاں دے کے بند کر دیتے ہیں بلکل ایسا نہ کریں کم از کم چار کلٹیاں دلوائیں کیونکہ کانکریٹ کی مکسنگ ٹھوڑی مشکل ہوتی ہے باقی دوسرا مٹیریل بھی پلسٹر وغیرہ کے لیے وہ بھی آپ چار کلٹیاں دلوائیں تاکہ آپ کا مٹیریل پراپرلی مکس ہو سکے تو اُس کے اوپر کم از کم ایک دن کم از کم ایک دن اس کے اوپر کسی کو گزرنے نہ دیں نہ مستری مزدوروں کو نہ خودی اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے آپ اس کو استعمال کریں گے وہ فورا ہارڈ ہونا شروع ہو جائے گا مچور ہونا شروع ہو جائے گا تو جب آپ اس کے اوپر ایک بار پاؤں رکھ دیں گے دو بار پاؤں رکھ دیں گے اس کے بعد اس کی حیثیت اس کی سٹیند ختم ہو جائے گی تو وہ آپ کا نقصان ہے تو میں جنرل پبلک کو یہی مشورہ دوں گا کیا کہ اس بارے میں بہت محتاط رہیں گھر بنانے میں اس چیز کی بہت زیادہ احتیاط کریں کہ میٹیریل کی مکسنگ کے حوالے سے میٹیریل کی سیلیکشن کے حوالے سے اور اس کے بعد جب میٹیریل جب آپ کو اس میں پانی ڈال لیں تو اس کے بعد اس کو فوری کنزیوم کر دیں ہمارے ساتھ اکبال کینگریٹ کی مینجمنٹ موجود ہے یہ سارے مینج کرتے ہیں اور چیزیں بن کے آپ تک گھروں میں آتی ہیں شاہد صاحب ان کا تارف کرائیں گے سار جی تارف تو کروائیے گا اپنی مینجمنٹ چوہدری وسیم صاحب ہیں جی چوہدری وسیم صاحب مینجنگ پارٹنر ہیں فرم کے اس کے بعد امیر صاحب ہیں چوہدری امیر صاحب امیر صاحب فیکٹری کی مینجمنٹ دیکھتے ہیں مینجر ہیں یہ فیکٹری کے سوہیل صاحب ہیں سوہیل صاحب ٹیکنیکل سپروائزر ہیں فیکٹری کے انچارجر ٹیکنیکلی ٹھیک ہے جی اور یہ جناب عرشد صاحب ہیں عرشہ صاحب جناب آپریٹ کرتے ہیں بیسکلی یہ آپ دیکھ رہے تھے یہ بیسکلی جو ہم اتنی ہائی سٹرنٹ اچیو کرتے ہیں وہ ان کی بدولت ہے آج ہم نے فل کوشش کی کہ آپ کو تف ٹائلز مختلف چیزیں دکھائی جائیں اور جب آپ نے گھر بنانا ہے تو اس میں بھی کیسا مٹیریل آپ نے لگانا ہے کیسے کیسے یوز کرنا ہے وہ سر نے سارا بریف کیا ہے اپنے میزبان کو اجازت دیں چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن پہ بھی ضرور پیس کیا کریں اللہ حافظ